آج دنیا بھر میں جو ٹاپک سب سے زیادہ ڈسکس کیا جا رہا ہے وہ افغانستان ہے اور سپیشلی جب سے طالبان نے افغانستان کے سارے پروونسز پہ تقریباً قبضہ کر لیا اور جب پندرہ اگس کو جو ان کا کیپٹل تھا کابل کا فال ہوا تو اس کے بعد تو پوری دنیا میں بڑی بیچینی بھی ہے اور مستقبل کے حوالے سے کہ افغانستان کا مستقبل کیسا ہوگا کیا طالبان وہی پرانے والے طالبان ہیں یا ان میں کوئی چینج آ گیا ہے وہ ساری چیزوں کو لے کے آپ دیکھیں گے ٹاک شاؤز پہ جو دنیا بھر کے اخبارات ہیں ملعب چاہے وہ ویسٹرن کنٹریز ہیں سوہت ایشیا کی ہیں کہیں کی بھی ہیں تو وہاں پہ آرٹیکلز لکھے جا رہے ہیں کہ آیا یہ وہی طالبان ہیں جو نائنٹیز میں تھے یا انہوں نے اس سپیشلی لاسٹ ٹونٹی یارز میں جب سے امریکہ نے انٹروینشن کی افغانستان میں تو اس کے بعد انہوں نے کچھ سیکھا یا نہیں سیکھا یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن کیونکہ جو میرا اپنا ایک خیال ہے میں ضرور نہیں کہ اس میں صوفیصد میرا خیال یا میرا تیزیہ درست ہو لیکن کیونکہ طالبان کسی سیڈنلی کہیں سے نہیں آئے وہ ایک سسٹیمیٹک لیے ایک آئی ڈی اے کو ایک جو ہے نا مائنڈ آف سیٹ ہے ان کا اس کو ڈولپ کیا گیا اور پورے سسٹیمیٹک وے میں اس میں بیشمار ممالک کا کردار رہا ہے اس ماضی میں ہمیں جانے کے لیے بار بار ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے لیکن یہ ایک حقیقت ہے کہ طالبان کی کرییشن میں پاکستان سے لے کے سعودی عرب سے لے کے قطر سے لے کے ایون یونیٹی سٹیٹس نے ایک بڑا رول پلے کیا اور یہ کوئی افغانستان میں نئی بات نہیں ہے کہ جی وہاں پہ طالبان واپس پاور میں رہے ہیں اس سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ نائنٹیز میں انہوں نے جو ہے نا سیول وار کے بعد پاور گین کرنا شروع کی تھی نائنٹین نائنٹی فور میں بازابتہ انہوں نے اپنی جو طالبان کے نام سے انہوں نے ایک ارگنیزیشن بنائی پھر نائنٹین نائنٹی سکس میں انہوں نے آل موسٹ افغانستان کے بیشتر علاقوں پہ قبضہ کر لیا مزار شریف ہو گیا یا پنشیر ہو گیا ان ریاض پہ وہ ان کا جو شمالی اطاعت جہاں پہ تھا تو وہاں پہ وہ قبضہ نہیں کر سکے تو ان کو منظامت کا بھی سامنا کرنا پڑا آج بھی پنشیر میں جو عمراللہ صالح ہیں ان کے جو وائس پریزیڈنٹ تھے پہلے ان کی انٹیلیجنس کے چیف تھے افغانستان کے انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے لیجٹیمیٹ عمراللہ صالح جو ہے انہوں نے کہا کیونکہ پریزیڈنٹ ملک سے چلے گئے ہیں لہذا اب میں قانونی اور آئینی طور پہ افغانستان کا پریزیڈنٹ ہوں تو اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کسا تک مضامت کر پاتے ہیں اور جو احمد شاہ مسعود تھے ان کے بیٹے ہیں احمد مسعود وہ ریسنٹلی انہوں نے مارچ میں فرانس کا بھی دورہ کیا فرانس کے پریزیڈنٹ سے بھی ملے اور انہوں نے یہاں بھی اس چیز کا آدھا کیا کہ ہم اپنی برپور مضامت کا مظاہرہ کریں گے اور طالبان کے رول کو اور ان کا جو سسٹم ہے اس کو افغانستان میں کسی صورت قبول نہیں کریں گے لیکن اب دیکھنا یہ ہے کہ فرانس کتنا ایک ان کی حل کرتا ہے کیونکہ وہ جو پنشیر ہے ایک ویلی ہے اور اس کا ایک ہی راستہ ہے ان پرنس کا تو اس کو وہ کتنے عرصے تک دیفینٹ کر پاتے ہیں تو برحال یہ ساری چیزیں مستقبل قریب میں کلیر ہوتی جائیں گی لیکن جہاں تک طالبان نے جو وہاں واپس افغانستان میں بہت ساری پروونسیز جو ان کے 34 پروونسیز تھے انہوں نے 26 پروونسیز پہ تو انہوں نے within 10 days قبضہ کر لیا یہاں بہت ساری لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی امریکہ نے billions of dollars وہاں پہ invest کر کے افغان آرمی کی تربیت کی تو وہ suddenly کیسے disappear ہو گئے کہاں چلے گے انہوں نے مظامت کا مظاہرہ کیوں نہیں کیا تو یہاں بہت ساری چیزیں دیکھنے کے لیے ہمیں ماضی کی جو جنگیں ہیں ان پہ بھی تھوڑی سی نظر رکھنی پڑے گی اور unfortunate جو امریکہ کا کردار آیا جو ہونا چاہیے تھا کہ democracy کے حوالے سے ملکوں میں rule of law ہو وہاں پہ جو specially اگر افغانستان کو لیا جائے تو وہاں پہ جو طالبان rule تھا تو اس میں جو specially women اور young girls تھیں تو انہوں نے ان پہ ترہ ترہ کی قدگنیں لگائیں کہ آپ school نہیں جا سکتے آپ کا code of dress یہ ہونا چاہیے ان کو کوڑے مرے گئے اور ان کے جتنے بھی opponent تھے تو انہوں نے ان کو سزائیں دی اور بڑی brutal قسم کی سزائیں ان کو دی گئیں تو ایسے میں دیکھنا یہ ہے کہ آیا یہ طالبان آئی سے وارد ہوئے ان کا وجود کیسے ہوا اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے اگر اسٹری پہ نظر دھڑائی جائے تو جب یہ جیمی کارٹر صاحب تھے امریکہ کے پریزیڈنٹ تھے نائنٹین سیونٹیز میں تب سے انہوں نے افغانستان کے امور میں انٹریسٹ لینا اور بیلینز آف ڈالرز اس دور میں بھی انہوں نے انبسٹ کرنا شروع کیے کہ کیونکہ سوویئر یونین تھا وہاں پہ جو سسٹم تھا تو ان کو یہ فیر تھا کہ یہ سسٹم افغانستان پھر پاکستان اور وہاں سے پھیلتا ہوا شاید دنیا کے سعود ایشیا کے دیوکر ممالک تک پہنچ جائے گا تو جیمی کارٹر صاحب نے پہلے یہ انیشیٹیو لیا پھر نائنٹین سیونٹی ایٹ میں جب افغانستان میں لیفٹ وینگ جو لوگ حکمت میں آئے تو اس کے خلاف جو ہے نا پھر واسٹرن کانٹریز اور یو ایس کا ایک انفرچنیٹ رول رہا کیونکہ یہ لیجٹیمیٹ رائٹ ہے آفغان آوان کا کیا وہ اپنے رولرز کو کو ووٹ کے ذریعے چونے چاہے وہ سوشلزم لاتے ہیں چاہے وہ اسلامی نظام لاتے ہیں چاہے وہ ڈیموکریسی لاتے ہیں لیکن آفغانیوں کا جو ووٹ ہے اس کے بنیاد پہ آفغانیوں کو اپنے فیصلے کرنے کا رائٹ ہونا چاہیے تھا چاہیے ہے اور آئندہ مستقبل میں بھی ایساہی ہونا چاہیے ادر وائز وہاں پہ کوئی پیس نہیں ہوگا جب وہ گئے تو اس کے بعد جو جیمی کاٹر صاحب کے بعد آئے ریگن صاحب تو انہوں نے وائٹ ہوز میں جو مجاہدین تھے جو آج کے طالبان ہیں ان کی لیڈیشپ کو وائٹ ہوز میں انوائٹ کیا پھر اس کے بعد آپ دیکھئے کہ سوویز یونین جب آفغانیستان میں آیا آفغان حکومت کی ریکوست پہ 1979 سے لے کے 1989 تک وہاں پہ رہے اس دوران یہ سارے جو ہے نا ان کی پوشت پہ پاکستان تھا سعودی عرب تھا قطر تھا ویسٹرن کنٹریز تھیں تو وہاں جو انریسٹ ہوا اس کے بعد سیڈنلی پھر جب سوویز یونین نے اپنی فوجیں بلالیں تو یو ایس نے بھی اپنی فورسز وہاں سے نکال لیں تو سیبل وار ہوئی اس کا انتیجہ سب نے دیکھا کہ بیشمار جو کامن افغانی تھے وہ سفر ہوئے انہوں نے اپنی جانے دیں پھر جب طالبان اقتدار میں آئے ٹوزارزن ون تیک ان کے اور ویسٹ کے گو کے تعلقات نہیں تھے لیکن تین چار ملکوں نے پاکستان یو ایس اور یہ ارابی افغارہ نے ان کو تسلیم کر لیا تھا جی ازے لیجٹی میٹ گورنمنٹ کے طور پر اور انہوں نے اپنے وہاں پہ ایمبیسیز بھی کھول لی تھی تو نائن الیون کے بعد پھر یو ایس نے کہا کہ نہیں اب وہاں میں جانا چاہیے افغانیستان میں وہاں پہ وہ ٹونٹی یئرز تک مور دین ٹونٹی یئرز وہ وہاں پہ رہے لیکن ٹوزارزن فورٹین تک افغانیستان میں جو تھا ان کی پورسیز جو تھی گراؤنڈ پہ بھی تھی امریکنز کی اور وہ طالبان کے ساتھ ان کی دوبتو لڑائی چل رہی تھی سیڈنلی انہوں نے فیصلہ کیا کہ نہیں ہمیں جو ہے نا افغانیستان کی اپنی آرمی اپنی پولیس ان کو ٹرین کرنا چاہیے اور انہوں نے اس پہ بلینز آف ڈالر کوئی کہتے ہیں ایٹی تھری کوئی ایٹی ایٹ وہ فگر پہ وہ ہو سکتا ہے لیکن انہوں نے ہیوز اماؤنٹ خرچ کی وہ ایک آرمی بنائی اس میں نوڈ اوٹ کہ کہتے ہیں کہ تین لاکھ کے قریب آرمی تھی اور ان کو تو مضامت کرنی چاہیے تھی لیکن دوسری طرف ہم نے ٹرین صاحب چلے گے اور اس کے بعد جو بائیڈن صاحب آئے تو انہوں نے بائیڈن صاحب نے کہا کہ ہم افغانستان سے ویڈروہ کریں گے نائن الیون مالبہ یہ سپٹمبر یہ ٹوانٹی ٹوانٹی ون کی جو الیونت سپٹمبر تک ہم وہاں سے ویڈروہ کریں گے تو مطلب ان کو ظاہر ہے پھر نیگوسییشن کا عمل شروع ہوا پھر آفغان جو صدر ہیں اشراف غانی کیونکہ آج تو وہ ملک چھونے پہ مجبور ہو گئے باگ کے تو ظاہر ہے کوئی انہی کو مرد الزام تھا رہتا ہے کہ جی ان کی لیڈریشپ اچھی نہیں تھی بڑی کرپشن تھی جہاں پہ انڈرسٹ ہوتا ہے سیول وار ہوتی ہے تھرڑ ورڈ کنٹریز میں یہ کرپشن یہ کوئی ڈکی چپی بات نہیں اور یہ صرف افغانستان کو یہ ایک ہی کنٹرینیا جہاں پہ ایسا ہوتا ہے دنیا پر کے بیشمار ماملکیں جہاں پہ یہی سلسلہ ہے تو ان کو ایک اکورٹ پوزیشن میں ڈالا گیا کہ آپ پہلے پانچ ہزار طالبان کے جو ظاہر ہے طالبان نے ان کو ایک لیسٹ دی کہ آپ نے ان لوگوں کو اپنی جیلوں سے رہا کرنا تو لیسٹ ان نے عام طالبان کی تو نہیں تھی ہوگی دیفینیٹلی جو ان کے ہائی رنگز کے لوگ تھے جو ٹرینڈ تھے جو جن کا ایکسپیرینس تھا انہوں نے ان کی لیسٹ ان کو دی کہ آپ نے پہلے ان کو چھوڑنا ہے اور آپ کے ایک ہزار فوجیوں کو چھوڑا جائے گا جو آفغان فوجی لڑائی کے دوران طالبان کی قید میں چلے گئے لیکن دوسری طرف آپ نے پانچ ہزار جو آفغان طالبان جو ان کے کمانڈرز تھے لیڈرز تھے ریجنل اور جو ملکی لیول کے تو ان کو آپ نے وہاں سے قید سے رہا کرنا ہے تاکہ نیگوسییشن کا عمل آگے بڑھے اور وہاں پہ ایک اوبوری گورنمنٹ بنائی جائے سیٹ اپ بنائی جائے جس میں نیگوسییشن کا عمل چلے گا سب سٹیک ہولڈرز مل بیٹھیں گے اور اس کے بعد دیکھا جائے گا اور ہمارا جو بڈرول ہوگا تو وہ بھی گریجولی ہوگا اور آفغان گورنمنٹ کو اعتماد میں لے کے ہم یہ کریں گے لیکن آپ دیکھئے کہ آل آف ایس سیڈن رات کے ہندہرے میں امیرکانز وہاں سے نکل جاتے ہیں سارے ائرپورس خالی کر کے جن پہ ان کی پیرا تھا یا جب ان کے زہر استعمال تھے تو وہ نکل جاتے ہیں اور جو مارڈرن ٹکنولوجی جو ائرکراوٹ گن ہیں بختر بن گاڑیاں میزائز جو جدیترین اسلاح امریکنز یورز کرتے تھے اور اس کے علاوہ انہوں نے آفغانستان میں جو بسنے والے لوگ ہیں تو ان کا ایک طرح سے بائیومیٹرک ڈیٹا بھی اگٹھا کیا تھا ایک چھوٹی چھوٹی ڈیوائیسیز ہیں ان کے ذریعے انہوں نے ان کی پکچرز بنائی ان کی جو آئیز کا جو ہوتے ہیں پرنٹس لیے فنگر پرنٹس لیے فوٹوز بنائے اب وہ ساری چیزیں وہاں ہی ایز ایڈیز جو ہے نا طالبان کے ہتھے چڑھ گئی ہیں اور وہ انہیں ڈیوائیسیز سے ڈیٹا گٹھا کر کے ظاہر ہے وہ تو شاید انہیں ایکسپرٹ نہ ہوں لیکن ان کی پوشت پہ جو آج گلوریفائی کر رہے ہیں کہ جو پہلے وار ان ٹیرر میں کہتے تھے کہ ہم امریکہ اور نیٹوز گیل آئی ہیں پاکستان آج وہاں پہ جشن رہا جا رہا ہے کہ ہم نے امریکہ کوش گست دے دیا اور طالبان پاور میں آگئے ہیں یہ تو ہیٹ چڑھتے سورج کے پجاری ہیں امریکہ آیا تو طالبان کے خلاف ہوگے اب طالبان آئے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے امریکہ کوش گست دے دی یہ تو بائی آل مینز وہ کہتے ہیں نا کہ جو ناکامی ہوتی ہے تو لاورس سکتی ہے جو کامیابی ہوتی ہے تو اس کے ہزاروں وارس بن جاتے ہیں تو ان ہزاروں وارسین میں سے ہمیشہ یہ بھی فور فرنٹ پہ ہوتے ہیں انہوں نے بھی اس کا کریڈٹ لینے کی کوشش کیا ہے کہ وہاں پہ جو بھی ہوا تو ہماری اچیومنٹ ہے ہماری مذہب یہ بھی جو بھی کرییشن ہماری تھی ہم نے ان کو موٹیویٹ کیا ہم نے ان کو ٹرین کیا اور ہم یہ کہتے تھے کہ ایلٹیمیٹلی امریکہ کو یہاں سے جانا پڑے گا اور ان کو نکلنا پڑا لیکن دیکھئے جو میرا پائنٹ تھا کہ امریکہ جب نکلتا ہے تو وہ اگر وہ ایک اگریمنٹ کے تحت جا رہے تھے تو ان کو اصولاً وہ جتنی بھی موڈرن چیزیں تھیں تو وہ افغان گورنمنٹ یا جو فورسی جو بکول ان کے انہوں نے ٹرین کی ان کے حوالے کرنے چاہیے تھے نہ کہ یہ تالبان کے حوالے کر کے وہاں سے نکل جاتے تو ہوا یہ کہ اب وہ جدید ترین اسلا وہ پیسہ وہ ڈیوائسی جس میں پورا ڈیٹا ہے بائیومیٹرک ڈیٹا ہے وہ ان کے ہتھیں چڑھ گیا ہے تو اس کو لے کے اسی سے ٹریس کرنے لوگوں کو گھر گھر جا کے جو امریکہ کے وہ جو انٹرپریٹر تھے وہاں پہ ترجمان وہاں پہ کام کرتے تھے یا جو نیٹو ایلائز کے ساتھ یا سیکیورٹی کنٹریکٹرز تھے وہاں پہ بیشمار تو ان کے ساتھ کام کرتے تھے تو وہ ان کے گھر گھر جا کے ڈونڈ رہے ہیں اور پھر جو جرنلسٹ ہیں پوری دنیا سے وہاں کا جو میڈیا وہاں پہ تھا یا وہاں پہ کیا ہوا ہے کوریج کے لیے ان کو بھی وہ ڈونڈ رہے ہیں اس کے علاوہ یہ بھی رپورٹس ہیں کہ جو ہزارہ کیومنیٹی کے لوگ ہیں ان کو مارا گیا ہے اور وہاں پہ آپ کو پتا ہے کہ اوزبیک ہیں تاجک ہیں ہزارہ ہیں پشتونز ہیں ان میں تو پہلے سے ڈیفرنسٹ تھے اور یہ کسی بھی ملک میں کوئی بھی ہنڈرڈ پرسنٹ آبادی ایک ہی پائنٹ کو نہیں مانتی یا ان کا کوئی ایک ہی نظریہ نہیں ہوتا یا ایک یہ عقیدہ نہیں ہوتا تو یہ ڈیفرنسٹ کوئیٹ نارمل ہیں افغانستان میں بے شمار ملکوں میں اور ملکوں میں بھی ہیں تو اس کو ایک سپلائٹ کیا جائے گا اور یہ اپنا ان کی تو جس طرح میں نے پہلے ارز کیا کہ یہ ایک آئیڈیالوجی کا نام ہے ایک مائنڈ سیٹ کا نام ہے تو انہوں نے اس کو تو چھوڑنا نہیں کیونکہ ان کی تربیت اسی ایک سسٹم کے تحت ہوئی ہوئی ہے ان کو بے شک آپ کہیں کہ بھرونی دنیا سے آپ کو یہ سولتے دی جائیں گی یہ کریں گے لیکن جو میرے خدشیات ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ اپنی اس چیت سے پیچھے اٹھیں گے کیونکہ جب ان کو ایک اج بھی حاصل ہو گیا ہے کہ وہ پوری افغانستان پر قابض ہو گئے ہیں پھر ان کو یہ بھی پتا ہے کہ بس ہم کنٹریز سپیشلی یو ایس جس تیزی کے ساتھ وہاں سے نکلا ہے وہ تو کم از کم دو چار چھ سال تو واپس آنے کا سوچیں گے بھی نہیں کیونکہ یہ کوئی بچوں کا کھیل تو نہیں یا ائر پلین کا ٹکٹ لے کے آپ بیٹھ کے تو آگے تو نیکس ٹیر ریکن فلائٹ لے لیا آپ کو پوری ایک پیمنٹ چاہیے ہوتا ہے فورسیز چاہیے ہوتی ان کو موبیلائز کرنا پڑتا ہے بجٹ چاہیے ہوتا ہے اور اور اس کا جو افغانستان میں جو سپیشلی کابل کا فال ہوا اس کے بعد جو ایکسٹریمیس گروپس ہیں اور جو پاکستان کے علاقوں میں افغانوں نے نائنٹین اگیس کو افغان نیشنل لے ہوتا تو انہوں نے وہ بھی بنانے کی کوشش کی تو ان سے پولیس نے افغانستان کے جو نیشنل فلیگ سے وہ چھین لیے پھر طالبان نے افغانستان کے اندر جو افغانستان کا نیشنل فلیگ ہے اس کو ایک طرح سے بین کر دیا ہے گو کہ بہت سارے لوگ آ رہے ہیں باہر مظاہرے کر رہے ہیں اس کے حق میں ہیں کہ یہ ہمارا یہ شنافت ہے ہمارے یہ فلیگ ہمارے افغان لوگوں کی تو اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا وہ تو مومنٹ موجود ہے پھر دائسپورہ افغان ہے بڑے پڑے لکھیں سنجیدہ ہیں ان کو پتا ہے کہ انٹرنیشنل سینیریوم میں کیسے اس چیزوں کو ٹیکل کرنا ہے تو یہ تو اتنے جلدی چیزیں ہونے والی نہیں ہیں لیکن یہ دیکھئے کہ اسلام آباد میں بھی جو لال مسجد ہیں اور بیشمار جبوں پہ آبوان جو امارت یا گوینستان کی ان کی ہے اس کے فلیگز لرائے گئے ہیں اور پھر جو بھی ایکسٹریمیس گروپس ہیں جو ان کے ساتھ انٹرلک ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے تو وہاں پہ اچیو کر لیا گورنمنٹ میں آگے اب ہماری نیکسٹ دیسٹینیشن یہ ہوگی کہ اپنے اپنے اریاز میں اس رول کو اس سسٹم کو امپلیمنٹ کیا جائے آپ دیکھئے یہ کتنی بدقسمتی کی بات ہے کہ اگر پاکستانی میڈیا میں جو بیٹھتے ہیں ڈیفینس کے انالیس جو ہوتے ہیں وہ ہیں یا ایون سیڈنگ گورنمنٹ اور خان صاحب جو امران خان ہیں انہوں نے بھی کوئی ان کی اس طرح کا آفگان عوام کے ہاتھ میں کوئی بیان نہیں آفگانستان کی آپ دیکھیں یہاں پہ آفگان آ یو ایس اے نے ٹریلین آف ڈالرز کا بجٹ یہاں پہ مطلب اپنے وار آن ٹیرر یا آفگانستان میں جو وار تھی تو اس میں وہ کیا تو 2400 امریکنز نے 2014 تیک اپنی جانے ضائع کی تو جب ان کی ڈیڈ ایک نہ ایک دن انہوں نے اپنی گورنمنٹ یا جو بھی ان کی اسٹیلیشمنٹ ہوتی ہے ان سے پوچھتے ہیں کہ آیا یہ پیسہ جہاں پہ جا رہا ہے جنگ کے نام پہ یا وار ٹیرر کے نام پہ اسے ہمارے ملک انٹریس سر ہوئے ہیں کے نہیں ہوئے ہیں اب کیونکہ وہ ٹریلین آف ڈولرز ہیں اس میں یہ ہے کہ آپ نے کنٹریکٹرز رکھے ہوئے ہیں سیکیورٹی بلے بھی کہ وہاں لوکلی یہ کریں گے پھر کنٹریکٹرز ہیں کہ آپ نے آرمی کو ٹرین کرنا ہے تو یہ چیزیں اگر سموت اس ٹرانزیکشن اس میں ہو جائے جی آپ نے پانچ ہزار ٹینک تھے تو اتنے ڈسٹروئی جہاں پہ پیسہ انوال ہوتا ہے ٹریلین اف ڈولرز اس میں ایسا ہی ہوتا ہے کہ وہ جاتے ہوئے ہمیشہ وہ ایک گروپ جو وہاں کے جو لوکل ہوتی ہے پاپولیس جو گروپ ہوتے ہیں یا ایکسٹریمیس گروپ ہوتے ہیں جو ریجیمز کے خلاف لڑ رہے ہوتے ہیں تو وہ ساری جیسے ان کے حوالے کر کے چلی جاتے ہیں یہ افغانستان میں بھی ایسا ہوا عراق میں بھی ایسا ہوا سیریہ میں بھی ایسا ہوا اور کہتے ہیں کہ ویتنام میں بھی انہوں نے جو ریال اپوزیشن تھی ان کے آت تو کچھ نہیں دیا لیکن وہ جو چھوڑے چھوڑے گروپ تھے تاکہ یہ سلسلہ چلتا رہے تو اب دیکھنا یہ ہے کہ افغان گورنمنٹ اور افغانستان کے لوگ یہ ٹرانزیشنل گورنمنٹ کی طرح بنتی ہے لیکن یہ خانہ جنگی کی طرح بھی جا سکتے ہیں اگر وہ پنچ شیف کا جس طرح میں نے ذکر گیا تو اور مزار شریف سے بھی ان کو نظام ہوت کا سامنا ہو سکتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ بنیل اکپا می دنیا کتنی سنجیدہ ہے یوین انٹرزوین کرتا ہے کہ نہیں کرتا ہے اور یہ آپ بھول جائیے کہ افغانستان میں جو پاور گیم کی ہے تو اس کے اثرات پاکستان پر نہیں پڑیں گے یا سٹیٹ سیریہ میں پاور گین کی تھی یا عراق کے کچھ ایسو میں تو ان کی موٹیویشن ایک طرح سے جو گروپ ہوتے ہیں جو اسی طرح کی ایڈیالوجی رکھتے ہیں تو ان کو ایک طرح سی سٹرنث ملتی ہے تو وہ اس سے موٹیویٹ ہوتے ہیں اور جنگسٹرز پھر ان کو جوائن کرتے ہیں تو یہ سلسلہ پور کو بھی سوچنا چاہیے کہ کن بیڑیوں کے ہاتھ وہ کامن جو آفغان ہیں جو عورتے ہیں بچے ہیں جو پرو پیس ہیں پرو ڈیموکریسی ہیں جو ہمینیٹی پہ بلیو کرتے ہیں تو ان کو کن کے ہتے چھوڑ کے آگے ہیں تو یہ واسٹرن کنٹری سپیشلی اور یہ ٹونی بلیر جی ہماری انٹلیجنس نے کہا جی ماس دس ٹریکشنز ویپنز ہیں صدا حسین کے پاس تو وہ گئے انہوں نے پورے ملک کو اس کی بری حالت کر رکھے اور بعد میں کہا جی سوری کہ ہماری انٹلیجنس رونگ تھی تو اب وہ بھی آرٹیکل لکھ رہے ہیں انہوں نے بھی بڑے اپنے سٹرانگ ورڈز میں کریٹسائز کیا ہے یو ایس کے اس دسیئن کے انہوں نے دسیئن لے لیا لیکن جہاں پہ ٹریلین آف ڈالرز انوال ہوتے ہیں تو ایس ہی ہوتا ہے تو یہ دیموکریسی ان کا بھی ایک لیمیٹی ای ڈان نو کہ کیا پلان ہے کہ جہاں پہ بھی ایک خوف آتی ہے کہ افغان پیس دیکھیں گے کچھ ڈولمنٹ ہو رہی ہے وہاں پہ لوگ تعلیم کی طرف جا رہے ہیں وہاں انفرسٹیکچر بن رہے ہیں ساری چیزوں کو ریورس کر دیا جاتا ہے کیونکہ افغانستان میں بھی ریسورسز بہت زیادہ ہیں یورینیوم سے لے کے لیتھیم سے لے کے آج لیتھیم دنیا بھر میں جو بھی آپ کے سمارٹ فون ہیں کمپیوٹر ہیں اور جس میں بھی مورڈن بیٹریز یوز ہوتی ہیں آج کل کی وہ ساری لیتھیم سے بنتی ہیں اور مستقبل میں بھی جو کار ہیں دوسری تیسری الیکٹرک کار ہیں ان میں بھی وہ لیتھیم کا بڑے پیمانے پر استعمال ہوتا ہے بھی ٹریلین اف ڈولر اس کی ورث ہے جو آفغانستان میں ہے اور بیش مار ان کے پاس جیم سٹونز ہیں کوب آٹھ ہے دوسری جو ہے نا ان کے پاس نیسری ریسورس ہیں تو یہ بھی ایک بہت بڑا ریزن ہے اور ان کی جیو پولیٹیکل جو لوکیشن ہے وہ بھی بچاروں کو جو کسی ایکسٹریم گروپ کا ساتھ نہیں ہیں وہ چاہتے ہیں وہاں بی بھی رول آف لوگ ان کو بھی امن ملے سکون ملے ہماری سیمپتیز ان کے ساتھ ہیں اور ہم بش کرتے ہیں اور ارش کرتے ہیں یونیٹی نیشن سے اور ویسرم کنٹریز سے انٹروین کریں اور کامن جو آفغان سے ان کی جانو کو بچائیں آئی تینک یو اور پیشنس